اور تیسری چیز ہے حاسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے یہاں جب شروع میں یہ فرما دیا گیا کہ اعوذ برب قل اعوذ برب قل اعوذ بالاقی شرما شر خلا متے ہے جتنی مخلوق ہے انسان ہوں جت ہوں چاہے زہریلے جانور ہوں چاہے پھاڑ کھانے والے درندے ہوں کسی طرح کی بھی مخلوق ہو وہ سب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی لیکن اس میں رات کی تاریکی بھی آگئی جادو گر بھی آگئے اور حسد کرنے والا بھی آگیا لیکن تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کے بعد ان خاص طور سے ان تین چیزوں کو کیوں ذکر کیا تو اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ ان تین چیزوں کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ عام طور سے عذیت اور تکلیف جو پہنچائی جاتی ہے یا پہنچتی ہے ان تین چیزوں کی وجہ سے خاص طور سے پہنچتی ہے تو ان تین چیزوں کو خصوصی درجہ حاصل ہے اس بارے میں کہ رات کے اندھیرے میں کسی کو عذیت اور تکلیف پہنچائی جائے جادو گر تکلیف پہنچاتے ہیں اور حسد کرنے والا تو ان کے خاص عذیت اور تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے من شریمہ خلق کے بعد ان کو ذکر کیا ہے یہ آخری آیت ہے جس میں فرمایا گیا من شریح حاسدی نزا حسد حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا اور پناہ مانگی گئی جب وہ حسد کرنے لگے حسد کس کو کہتے ہیں حسد کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نعمت عطا فرمائی کسی کو دولت عطا فرمائی کسی کو حسن خوبصورتی عطا فرمائی اللہ نے کسی کو عزت کسی کو اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا یا اللہ نے کسی کو کوئی عہدہ اور منصب دیا کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی کسی کو اللہ نے علم عطا فرمایا یہ تو اللہ کی تقسیم کار ہے اللہ نے اپنے بندوں کو کسی نہ کسی کو کسی خاص نعمت سے نوازا ہے اور عطا فرمائی ہے جب کسی کو کوئی خاص نعمت اللہ کی طرف سے یہ دولت ملی دوسرا دیکھ کر اسے کڑھنے لگے اور اس نعمت کے چھن جانے کی اور زائل ہو جانے کی اور ختم ہو جانے کی تمنا کرے اسے حسد کہتے ہیں کسی کو اللہ نے دولت دی تو دولت کو دیکھ کر دوسرا آدمی دل میں کڑھنے لگے اور یہ تمنا کرنے لگے کہ اس سے یہ دولت چھن جائے اس کو حسد کسی کو اللہ نے اچھا کس علم دیا اور کوئی دوسرا دیکھ کر اس کو کڑھنے لگے اور دل میں یہ تمنا کرنے لگے کہ اس سے علم چھن جائے غرض یہ کہ دنیا کی کوئی سی بھی نعمت ہو جو بھی نعمت اللہ نے اپنے بندے کو عطا فرمائی اس کو دیکھ کر اس کے ختم ہونے کی تمنا کرنا دل میں اس کو حسد کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے رشک عربی میں اس کو غبتہ کہتے ہیں غبتہ کے معنی آتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی تو اس کو دیکھ کر اس کے ختم ہونے کی تمنا نہیں کرتا اس کے کڑھنے کی کڑھتا نہیں ہے بلکہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار جس طرح تو نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہے اسی طرح یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے تو اللہ نے جس بندے کو جو نعمت دی اسی طرح نعمت خود ملنے کی بھی تمنا کرنے لگے اسے کہتے ہیں غبتہ اور رشک یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز نہیں ہے حسد خطرناک بیماری اور گناہ کبیرہ ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں زمزم پیتے ہوئے ایک دعا مانگی اور حدیث میں آتا ہے ماؤ زمزم لما شوری بابی زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیہ وہ دعا قبول کرتا ہے تو امام علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے زمزم پانی پیتے وقت یہ دعا کی کہ اللہ مجھے امام زہبی رحمت اللہ علیہ جیسا قوت حافظہ اطاف فرما یہ فن رجال کے بہت بڑے ماہر یعنی جن واسطوں سے اور جن محدثین سے اور جن راویوں سے حدیث نقل ہوتی ہوئی صحابہ سے ہم تک پہنچی ہیں اور جی بیچ میں جتنے واسطے آتے ہیں ان تمام کے بڑے ماہر تھے امام زہبی رحمت اللہ علیہ تو اللہ نے ان کو بڑا وضب کا قوت حافظہ اور یاد داشت اور میموری اطاف فرمائی تھی تو انہوں نے یہ دعا کی زمزم پیتے وقت اے اللہ جیسا تو نے امام زہبی رحمت اللہ علیہ کو قوت حافظہ اطاف فرمایا ہے ویسا ہی مجھ کو بھی قوت حافظہ اطاف فرما دے تو یہ ہے رشک اور غبتہ اچھی چیز ہے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے لیکن اللہ نے کسی کو حافظہ اطاف فرمایا اور اسے دیکھ کر دل میں جلنے لگے اور یہ تمنا کرنے لگے کہ اس کا یہ حافظہ ختم ہو جائے یہ کند ذہن بن جائے بے وقوب بن جائے تو یہ ہے حسد یہ حسد گناہ ہے اس حسد سے اس صورت کے اندر اللہ کی پنہ مانگی گئی ہے کہ میں پنہ مانگتا ہوں اللہ کی من شر حاسد اذا حسد حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے ایک حسد تو یہ ہے کہ جس کو اللہ نے نعمت اطاف فرمائی ہے دل میں خیال آیا کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے اور اسے دیکھ کر وہ دل میں جلنے لگا پڑھنے لگا حسد کرنے لگا صرف خیال آیا لیکن اس کے لئے اس نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے کوئی عمل نہیں کیا ہے تو دل میں صرف خیال آیا شیطان نے جلن کا پڑھن کا حسد کرنے کا خیال دل میں ڈالا تو جب تک صرف یہ خیال ہے اس خیال کو جھٹک دے خود بخود یہ خیال آیا کہ جلن پیدا ہو گئی تو اس پہلے درجے پر کہ خود بخود خیال آیا ہے تو اس پر کوئی معاخضہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہے یہ خطرناک چیز کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کسی کی ترقی کو دیکھ کر دل میں جلن آخر پیدا کیوں ہوا اگر اس کو دل میں رہنے دیا تو وہ آگے چل کر بڑی شکل اختیار کر لے گا اور اس کی دنیا اور آخرت کو برباد اور تباہ کر دے گا اگرچہ ابتدائی طور پر خیال آنا اس پر کوئی معاخضہ نہیں کیونکہ انسان کے دل میں کتنے وسابس اور خیالات آتے رہتے ہیں اس کے کنٹرول پر انسان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور جس پر اختیار نہ ہو اللہ نے اس کا مکلف نہیں بنایا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا يکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس کی تاپس سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے تو جو خیالات وسوسے دل میں خود بخود آتے ہیں ان کے روکنے پر انسان کو قابو قدرت ہے ہی نہیں اس لیے اللہ اس پر معافضہ نہیں فرمائے گا لیکن دل میں خیال آیا جلن پیدا ہو گئی دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کر اور پھر یہ تمنہ کرنے لگا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے یہ عہدہ ملا ہے مجھے ملے نہ ملے یہ عہدہ چھن جائے یہ دولت اس کو ملی ہے مجھے ملے نہ ملے یہ دولت ختم ہو جائے اللہ نے اس کو یہ عزت عطا فرمائی ہے مجھ کو ملے یا نہ ملے اس ختم ہو جائے یہ جو دوسرے کی نعمت کے چھن جانے کی تمنہ کر رہا ہے یہ خطرناک ہے یہ حسد کا اس سے اونچا درجہ ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے حسد کا کہ اس کے خلاف کارروائی کرنے لگے اس کے خلاف نعمتوں کے چھن جانے کی حرکتیں کرنے لگے کیا حرکتیں جب دل میں کڑھن اور جلن پیدا ہوئی اور دیکھ کر جلنے لگا اور اس کی نعمتوں کے چھن جانے کی تمنہ بھی کرنے لگا لیکن وہ نعمتیں اس کی نہ چھنی تو اب اس حسد کی آگ میں اس درجے جلنے لگا کہ اس کے خلاف اس طرح کارروائی کرتا ہے کہ لوگوں میں غیبتیں کرتا ہے اس کی بے عزت ہی کرتا ہے اس کی پگڑی اچھالتا ہے چغل خوری کرتا ہے یہاں تک کہ کبھی مودر معام نے سامنے گالی بھی بگ دیتا ہے یہ حسد یہاں تک پہنچا دیتا حسد کبھی اس مقام بر بھی پہنچا دیتا ہے کہ جب آدمی ترقی کرتا چلا جاتا ہے تو یہ حسد کبھی اس کو قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا تھا اسی حسد کی وجہ سے کیا تھا کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالی نے جو اپنا فضل ان کو عطا فرمایا ہے اللہ نے بنو اسماعیل میں حضور اکرم صلی اللہ کو مبعوث فرمایا عرب میں آپ کو نبی بنا کر بھیجا یہ یہودی سمجھتے تھے کہ بنو اسحاق میں اور بنو اسرائیل میں یہ آخری نبی آئیں گے اور ہم ان پر ایمان لائیں گے اللہ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا اپنا حبیب بنایا اور نبوت کا دروازہ آپ کے اوپر بند کر دیا اور بہت سارے فضائل عطا فرمائے جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا اس حسد کی وجہ سے کیونکہ یہ نبوت چھن نہیں سکتی یہ مقام میرے آقے کا ختم نہیں ہو سکتا تو ان یہودیوں کو حسد نے اس مقام تک پہنچا دیا کسی حسد کی وجہ سے آپ کے خلاف سازشہ کرنے لگے اور اسی وجہ سے آپ کے اوپر جادو کیا گیا تو پناہ مانگی گئی ہے جب تک کسی کے دل میں حسد پیدا ہوا صرف اتنا کہ اس کو یہ ترقی کیوں مل رہی ہے کامیابی کیوں مل رہی ہے اس وقت تک محسو یعنی جس سے حسد کیا جا رہا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے اور اگر یہ بھی تمنا کرنے لگے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائیں تو تب بھی سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن جب اس کے خلاف کارروائی کرنے لگتا ہے اس کی غیبت اس کی چغل خوری اس کی بے عزتی اس کے اوپر جادو یا اور اس کے خلاف حرکتیں کرنے لگے تو پھر جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اس لیے اس صورت کے اندر حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے یعنی کارروائی کرنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے اور پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے یہ ایسا ناسور ہے اور ایسی خطرناک بیماری ہے کہ ہم دنیا کی خطرناک بیماریوں کو تو بیماری سمجھتے ہیں کسی کے پھوڑا نکل آیا کسی کے پھنسی نکل آئی کسی کو ناسور ہو گیا اسے خطرناک بیماری کسی کو کیسر ہو گیا خدا نہ کسی ایڈ ہو گیا لیکن انہ کی بیماریوں سے زیادہ خطرناک بیماری یہ حسد کی ہے اس لیے کہ یہ دنیا کی بیماری تو انسان کو صرف جسمانی اعتبار سے ہلاک کرے گی لیکن یہ حسد کی بیماری انسان کی دنیا کو بھی خراب کر دیتی ہے اور آخرت کو بھی خراب کر دیتی ہے اس لیے حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگی گئی دو درجے جب تک رہتے ہیں تو یہ نقصان صرف حسد کرنے والے کو پہنچتا ہے ایک تو یہ کہ جلتا رہتا ہے دوسرا اس کی نعمت کے چھنجانے کی تمنہ کرتا ہے تو جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچتا خود حسد کرنے والے کو نقصان پہنچتا ہے اس طرح کہ وہ اسی آگ میں جلتا رہتا ہے کڑتا رہتا ہے تکلیف اور گھٹن میں رہتا ہے اور جو نیکیاں کرتا ہے اس حسد کی وجہ سے وہ نیکیاں بھی سب ختم ہوتی رہتی ہیں ضائع ہوتی رہتی ہیں یہ حدیث میں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاکو الحسد فائن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل نار الحتب حسد سے بچو اپنے آپ کو بچاؤ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اگر چولے میں تنور میں لکڑی کو ڈالا جائے تو وہ آگ سب کو ختم کر دیتی ہے راک بنا دیتی ہے اسی طرح ہم نمازے پڑھیں روزے رکھیں صدقہ خیرات کریں لیکن اپنے بھائی سے ہم حسد بھی کرتے رہیں تو جب ہم حسد کریں گے تو اس کی غیبت کریں گے چغل خوری کریں گے اس کے اوپے الزام لگائیں گے بہتان لگائیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے ایک بندے کے ساتھ ہم بندے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو میدان محشر میں یہ ہوگا کہ ہماری نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور اس کے گناہ ہمارے اوپر لات دیے جائیں گے تو جب تک دنیا میں زندہ رہا حسد کی آگ میں جلتا رہا اور جب آخرت میں پہنچے گا تو ہمارے نیکیاں اس کو دے دی جائیں گے اور گناہ اس کے ہمارے اوپر لات دیے جائیں گے دنیا بھی اس کی خراب اور آخرت بھی اس کی خراب اس لیے بہت ہی خطرناک بیماری ہے یہ اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور تصوک اور سلوک کے بھی ماہر گزرے ہیں انہوں نے اس حسد کا علاج لکھا ہے کہ حسد کا علاج یہ ہے کہ جب دل میں حسد پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں کیونکہ یہ حسد بہت ہی خطرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بڑے پیار بھرے انداز میں فرمایا یا بنیہ انقدرتا ان تصبح و تمسی و لیسا فی قلبی کا غش ففعل یا بنیہ و ذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احب بنی ومن احب بنی کانمعی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اے میرے پیارے بیٹے اگر تمہاری صبح اور تمہاری شام اس حالت میں گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینا نہ ہو کپٹ نہ ہو حسد نہ ہو تو ایسا ہی کرنا اس لیے کہ یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے محبت کرے گا میرے طریقے سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم مسجد نبع بھی میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا مسجد میں جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے ہم تمنا کرنے لگی کیسا آخر کون شخص ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول اس کے جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری سنا رہے ہیں ہم دروازے کی طرف دیکھنے لگے کون خوش نصیب ہے وہ جس کے آنے سے پہلے آپ نے جنت کی خوشخبری اور بشارت سنا دی اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا ایک صحابی جب داخل ہوئے مسجد نبع بھی میں تو آپ نے فرمایا وہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ جب داخل ہوئے تو میں نے یہ سوچا کہ آخر اس کے دن کے اعمال اور رات کے اعمال کیسے ہیں کیا ہیں کیا کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے آنے سے پہلے اس کو جنت کی بشارت سنا دی ہے میں ضرور اس کی تحقیق کروں گا اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا لہذا وہ مسجد میں آئے اور جو عمل کیا تھا یا آپ کی خدمت میں بیٹھے یا نماز پڑھی فارغ ہونے کے بعد جب وہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر اٹھے اور ان سے جا کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں کہا چلیے وہ اپنے گھر لے گئے وہ گھر جب گئے تو رات میں ان کے گھر انہوں نے قیام کیا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں پوری رات جاکتا رہا اور یہ دیکھتا رہا کہ آخر یہ رات میں کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی بتایا ہے پوری رات میں دیکھتا رہا عشق کی نماز وہ پڑھ کر سو گئے ارام سے سوتے رہے تحجد کی نماز بھی انہوں نے نہیں پڑھی فجر کی نماز کے لیے وہ اٹھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر پورا دن میں ان کے ساتھ رہا تو پورے دن وہ فرائض اور واجبات تو پڑھتے رہے لیکن نوافل یا دوسرے نفلی عامال انہوں نے کچھ بھی کوئی نفلی عمل نہیں کیا تو میں حیرت میں کہ رات میں بھی کوئی نفلی عمل نہیں کیا دن میں بھی کوئی نفلی عمل نہیں کیا کوئی بڑا کام انہوں نے نہیں کیا بس فرض اور واجبات پر انہوں نے عمل کیا ہے پھر بھی میرے آقا نے ان کو جنتی بتایا ہے جب صبر نہ ہو سکا تو ان سے پوچھا کہ بھئی آقا کونسا عمل کرتے ہو کہ تمہارے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنتی ہو تو کہنے لگے میں کوئی بڑا عمل تو نہیں کرتا ہوں جو اللہ نے میرے اوپر چیزیں فرض کی ہیں ان کو ادا کرتا ہوں جو واجب اور ضروری قرار دی ہیں ان کو ادا کر لیتا ہوں ہاں ایک چیز ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے خلاف بھی حسد کینا اور کپٹ نہیں رکھتا ہوں یہ ہے بنیادی چیز جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو جنتی قرار دیا ہے اتنا بڑا عمل ہے اور یہ دل حسد یہ دل کی بیماری ہے جو کینسر سے اور خطرناک سے خطرناک بیماری سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں اسی حسد نے آپس میں ایسا اختلاف اور انتشار پیدا کر دیا ہے کہ دل پھٹ گئے ہیں اور اے رشیداریوں میں درار پڑ گئی ہے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اگر حسد ہماری زندگی میں نہ ہو تو کسی سے ہماری دشمنی ہو ہی نہیں سکتی کسی سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا حسد پیدا حسد کی بنیاد ہے حب مال اور حب جا یعنی آدمی مال سے محبت کرتا ہے دوسرے کو مال مل گیا تو اب دل میں حسد پیدا ہوگا حب جا مجھے عزت مل جائے مجھے مرتبہ اور مقام مل جائے دوسرے کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے تو اس کو دیکھ کر ہمارے دل میں حسد پیدا ہو جائے تو حب مال اور حب جا کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے اس لئے امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بھی دل میں کسی کے خلاف جلن پیدا ہو اللہ سے توبہ اور استغفار کرے دوسرا عمل یہ کرے ہے تو بڑا قڑوہ اور یہ قڑوہ گھنٹ پینا پڑے گا لیکن اس خطرناک بیماری سے جو دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والی ہے نجات مل جائے گی اور ہماری زندگی بلکل پاکیزہ اور صاف ستری بن جائے گی وہ یہ ہے کہ اس کے لئے مزید دعائیں کرے اللہ اس کو ترقی دے رہا ہے اب دل میں حسد پیدا ہوا تو طبیعت تو چاہے گی نہیں لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے اللہ تو نے جتنی اس کو ترقی دی ہے اور مزید ترقی عطا فرما تو نے اس کو عزت دی ہے اللہ اور دونوں جہاں میں عزت عطا فرما تو نے اس کو دولت دی ہے اللہ اس کو اور زیادہ دولت عطا فرما دل نہ چاہے شیطان روکے نفس امارہ روکے لیکن پھر بھی تم اس کے حق میں دعائیں کرتے رہو تو جب دعائیں کرو گے تو یہ دل کی حسد کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا اور دل پاک ہو جائے گا اور تیسرا عمل یہ کرے وہ بھی بہت سخت عمل ہے لیکن اگر ہمیں اس بیماری سے نجات حاصل کرنی ہے تو وہ عمل کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اس کی تعریف کریں حسد ہوتا ہے تو برائی کی جاتی ہے غیبت کی جاتی ہے لیکن جس کے خلاف بھی دل میں ذرہ برابر حسد پیدا ہوا جہاں بھی بیٹھیں تو اس کی تعریفیں کریں اس کی اچھائیاں اور خوبیاں بیان کریں تو تین عمل اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ان تین عمل کی برکت سے ہمارے دل سے حسد کا خاتمہ ہو جائے گا اور جو اللہ کے رسول نے ان صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں اس کے حقدار ہم بھی بن سکتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنا پڑے گا ایک بات اور عرض کر دوں جب حسد کوئی کسی سے کرتا ہے اس کا نقصان تو خود پہنچتا ہے اسی کو لیکن یہ حقیقت میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے اللہ نے جو انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس تقدیر کے اوپر اعتراض ہے تو یہ اس انسان سے حسد نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کس طرح اللہ نے ہر انسان کی تقدیر الگ بنائی ہے اور اس دنیا میں آنے سے پہلے بلکہ عالم ازل میں جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانوں کو نکالا تھا اس سے پہلے اللہ نے ہر انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ دنیا میں اس کو کیا ملے گا جب اللہ نے سب جو اس لکھ دیا ہے وہی ملے گا تو اب دنیا میں آنے کے بعد اسی کے مطابق تمام انسانوں کو مل رہا ہے اب جب اس کو ملا تو یہ حاسد حضرت کر رہا ہے کہ اس کو کیوں ملا اس کا مطلب اس نے اللہ پر اعتراض کیا کہ اللہ تم نے اس کو کیوں دیا ہے اس کا حقدار تو میں تھا مجھے یہ دینا چاہیے تھا اس کو کیوں دیا اور جو اللہ پر اعتراض کرے اس کا ٹھکانہ کہا ہوگا کتنا بڑا گناہ ہیں یہ اس لیے اس حسد کے حاسد کے حسد سے اس سورہ فلق میں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اور پناہ مانگی گئی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جو وہ حسد کرنے لگے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے حسد کا خاتمہ فرما دے اور اسی کے ساتھ